اسلام علیکم آج کے ردو کے سبق میں خوش آمدید بچوں آج کے سبق میں ہم ایک ایسے سبق کی بلند کھانی کرتے ہیں جو قریبوں کا ساتھی ہے قریبوں کا ساتھی قریبوں کا ساتھی کون ہوتا ہے جو ان کی مدد کرے جو ان کو کھانا دے جو ان کو رہنے کو گھر دے جو ان کا علاج کرو قریبوں کا ساتھی محترم عبدالسطاری ایدی سادہ سجاوٹ کے بغیر جذبہ جوش ایمبولنس بیماروں کے سفر کی گاڑی بیمار مریض جس کی صحت اچھی نہ ہو اعزازات عزت بڑھانے والا توفہ قدمات کسی کے لئے کام کرنا قریبوں کا ساتھی آئیے بچوں سکیس کھل ان کھانی کرتے ہیں عبدالسطاری ایدی ایک نیک اور سادہ انسان تھے بچپن ہی سے آپ دوستوں کی مدد کرتے تھے سکول جاتے وقت آپ کی ماں آپ کو دو پیسے دے دی تھی ایک پیسہ آپ خود پر خرچ کرتے اور ایک پیسے سے کسی غریب کی مدد کرتے تھے بڑے اکربی آپ اسی طرح لوگوں کی مدد کرنے میں لگے رہے آپ نے سڑک کے کنارے کھڑو کا چندہ جمع کیا اور ایک ایمبولنس خریدی آپ کی خواہش تھی کہ ایک ایسا ادارہ بنے جو بیماروں کا علاج کرے بے گھروں کو گھر دے اور ضرورت مندوں کی مدد کرے آپ نے صرف پانچ ہزار روپے کے رقم سے ایدی کے نام سے ادارہ بنایا جس کے دفاتیر آج پورے ملک میں ہیں یہ ادارہ بھلائے کے کاموں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اسے بڑے بڑے اعزازات سے بھی نوازہ گیا جب بھی کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور زلزلہ یا طفان آتا ہے ایدی ادارے کی گاڑیاں فوراں مدد کے لئے پہنچ جاتی ہیں عبدالسطار ایدی پریبوں کے سچے ساتھی تھے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مروم ایدی کی طرح دوسوں کی مدد کریں آئیے بچوں سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک عبدالسطار ایدی کیسے انسان تھے جواب عبدالسطار ایدی ایک نیک اور سادہ انسان تھے ان کی کیا خواہش تھی آپ کی خواہش تھی کہ ایک ایسا ادارہ بنے جو بیماروں کا علاج کرے بے گھروں کو گھر دے اور ضرورت مندوں کی مدد کرے ایدی ادارہ کے لوگ کس طرح مدد کرتے ہیں جب بھی کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور زلزلہ یا طفان آتا ہے ایدی ادارے کی گاڑیاں فوراں مدد کے لئے پہنچ جاتی ہیں آپ کس طرح دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مروم ایدی کی طرح دوسروں کی مدد کریں کالی جگہ میں دوسر لفت لکھئے عبدالسطار ایدی ایک نیک اور سادہ انسان تھے ایدی ادارے کے دفاتر پورے ملک میں ہیں عبدالسطار ایدی غریبوں کے ساتھی تھے ایدی ادارہ پوری دنیا میں مشہور ہے ہم نے آج کے سبق میں سبق خریبوں کا ساتھی کی بلند خانی نئے الفاظ اور ان کے معنی سوال کے جواب اور خالی جگہ کی بچوں انشاءاللہ اگلے سبق میں مزید مش کریں گے اللہ حافظ شکریہ